بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے خوادیہ وظائف کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی مشکل ہے چاہے آپ کی شادی میں بندش ہے چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو کافی عرصے سے حل نہیں ہو رہا یا پھر آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی بہت سی ای میلز مجھے موصول ہوئی ہیں کہ ہماری شادی میں رکاوٹ ہے رشتہ آتا ہے تو نہیں ہوتا وقتی طور پر ہاں ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں کہ ہماری جاب ہمیں نہیں مل رہی کوئی کاروبار کے لئے اچھا وزیفہ بتائیں تو آج کا وزیفہ انشاءاللہ بہت ہی کار آمد اور آزمایا ہوا ہے آج کا وزیفہ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا حضرت آپ کا واز صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگے چند آدمی جنگل کے فلاں مقام پر مجود ہیں انہوں نے ناچ گانوں کی محفل سجا رکھی ہے اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ یہ سن کر مول بیٹ کر جنگل کی طرف چل دئیے جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے ناچ گانا ہو رہا تھا وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر باغنے لگے تو آپ نے فرمایا باغو مت میں بھی تمہاری طرح پینے والا ہوں میرے لئے بھی شراب لاؤ شہر میں تو میں پی نہیں سکتا اس لئے مجھے بھی شراب یہاں پر پی لاؤ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے پھر ان میں سے ایک نے کہا افسوس حضرت شراب تو ہتم ہو گئی ہے اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور بولے کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بہت یہاں آ جائے ان لوگوں میں سے ایک نے کہا جناب ہم میں تو ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بہت حاضر ہو جائے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بہت یہاں آ جایا کرے اور تم اس کا مزہ لو یہ سن کر سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آہر ایک نے کہا ضرور سکھائیں حضرت یہ کمال ضرور بتائیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ نہا دو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں گا وہ لوگ گسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے حدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا دو رکت نماز پڑھو جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لئے اے اللہ میرا تو اتنا ہی کام تھا میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اب تجھے اختیار ہے انہیں ہدایت دے یا گمراہی میں رکھ رکھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگی بدل گئی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت اتا فرما دی سامین اکرام آج کا وزیفہ بہت ہی کارامت ہے اور اس وزیفے کو کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ یہ وزیفہ آپ نے نیک مقصد کے لئے کرنا ہے کسی بھی گہر شرعی گہر اسلامی مقصد کے لئے نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ کا وضو میں ہونا لازمی ہے آپ کے کپڑوں کا اور جس جگہ پر آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اس کا بھی پاک صاف ہونا لازم ہے اس وزیفہ کی اجازت عام ہے اس کو کوئی بھی صاحبِ عقل انسان کر سکتا ہے اپنے ہر نیک مقصد کے لئے اس عمل کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے سلطان المشاہ خضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کا ورد رکھتا ہے اس سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو چاہے شادی میں کوئی بندش ہو چاہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر آپ کو اپنی جواب کا مسئلہ ہو آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا یا پھر آپ پر جادو ہے یا پھر آپ کو کسی دشمن سے خطرہ ہے یا کوئی تکلیف پہنچنے کا خیال آپ کو ہے تو آپ نے سورہ مزمل کا ورد رکھنا ہے یعنی کہ دن میں آپ کسی بھی ٹائم ایک مطبع سورہ مزمل پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام قسم کی مشکلات سے تمام قسم کی پرشانیوں سے نجات حاصل کر لیں گے سورہ مزمل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت خاجہ محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کہ شیخ سلیمان سمرکندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے آپ کو حاکم وقت نے قید کر دیا اور سر سے پاؤں تک آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا آپ فرماتے ہیں مجھے سورہ مزمل یاد آئی فوراں پڑھنی شروع کر دی ابھی ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ تمام ہتھ کڑیاں بیڑیاں اور توک ٹوٹ کر خود بہت گر پڑے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی ایسے رنجو بلا میں گرفتار ہو گیا ہے جو کسی طرح دور نہیں ہو رہا تو جمعہ کے روز اثر کی نماز سے لے کر مغربتہ کوئی کام نہیں کرنا صرف تین لفظ اللہ تعالیٰ کے تین اسم پڑھتے رہنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین ناموں کی برکت سے آپ کیا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز ضرور دور ہو جائے گا اس سے آپ کو نجات میں جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے جو بھی آپ کو پرشانی ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ کے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی پرشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی حضرت محبوب الہی نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل کو پڑھے گا اور اپنے پاس لکھ کر رکھے گا اس پر مسئبت نازل نہیں ہوگی اللہ اور محلوق کی نظر میں عزت و وقار حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لے گا اور اگر سورہ کو پڑھ کر پتھر پر دم کرے گا تو عجب نہیں کہ وہ پتھر سوننے میں بدل جائے اس کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا ہر بلا سے محفوظ رہے گا بہتے پانی پر پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے پانی پر کھڑا ہو جائے گا قیدی کی رہائی کے لئے پڑھے گا تو کیسے رہا ہو جائے گا اگر آپ سورہ مزمل کا ورد اپنی کسی نیک خواہش نیک مقصد کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد شریح ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے اگر آپ کی شادی میں بندش ہے تو آپ سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی جلد خوشخبری سننے کو ملے گی آج کے عمال یہی تھے جن کو کرنے سے ہر انسان اپنے زندگی اور آخرت میں اور ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی مشکل سے نجات حاصل کر سکتا ہے آخر پہ میری آپ تمام ہزار سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے یوزر ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل قاضی افضائف کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل ہر نئے ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلی ملتی رہے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اور آخر پہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی آپ اپنی مرضی کا وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ای میل اس وقت سکرین پر آ رہی ہوگی قاضی افضائف زیرو فور ٹو ایڈ ایڈ جی میل ڈاٹ کام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو